موسیقی موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نون میں آپ سب ہی کہا خیر مقدم ہے انگول کے مختلف جماعتوں کے ذمہ دار محرم تازیہ کمیٹی کے افرادوں نے آج کارپوریشن کمیشنر سے ملاقات فرما کر اپنا مطالبہ پیش کیا واضح رہے کہ پچھلے تقریب 25 سالوں سے انگول کے دھرمویر سمباجی چوک میں محرم مناتی آئے اور انگول میں محرم کے اپنی پرانی تاریخ رہی ہے پر جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ چھوٹی سی بات کو بڑا بنا کر مذہبی تشدد کے ذریعے ملت الفاظوں کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ یا ملے کا بوڑ جہاں بیٹا ہوا ہے بوڑ کی موجودگی میں کسی طرح کا تازیہ نہیں بٹھائے جائے گا آگے جماعت کی ذمہ داران نے کارپوریشن کمیشنر غالی کو بتایا کہ پچھلے 25 سالوں سے تازیہ اسی انگول کے چورائے پر بٹھا جاتا ہے محض تازیہ کا ہی مسئلہ نہیں ہے بلکہ 26 جنوری کو 23 لہران پر بھی اعتراض کیا گیا تھا ایسا انگول جماعت کی ذمہ داران نے کارپوریشن کمیشنر کے سامنے اپنی بات رکھی اب سوالیں اٹھتا ہے کہ کیا کچھ لوگ شہر کے ماہول کو اسی بہانے آلودہ تو کرنا نہیں چاہتے یہ بھی اتنا ہی سچھے کہ بھاجپائے ایمیلے کسی نے کسی طرح تشویشناک بیانبازی دے کر تنازہ کھڑا کرتے رہتے ہیں پچھلی مرتبہ اسی ایمیلے نے شاہی مزید باپٹ گلی کے نیچے مندر ہونے کے بعد کہہ کر شہر میں تناؤ کا ماہول پیدا کیا تھا بھاجپائے کی حکومت ریاست میں ہے اور کسی طرح چناؤ کے نزدیک پوری ریاست میں تناؤ کا ماہول برقرار رکھنا چاہتے لہٰذا اسی پس منظر میں بیلغام شہر کو بھی کئی تشدد میں تبدیل کرنے کی کوشش تو نہیں ایسی چرچہ شہر میں کی جائے مہرن کی دسوی کے وقت تازیہ تابوت کے جلوس نکالنے کی پرانی پرمپرہ رہی ہے پر جان کچھ کر شرپتند ناصیر انگول میں شرارت کرنے پر تلے ہوئے ہیں جن پر انتظامیاں کڑی کاروائی کریا اسے مانگ بھی کی جاری ہے لہٰذا آج ڈی سی پی رویدر گڑادی کو بھی جماعت والوں نے مل کر اپنی فریاد درج کی ہے پولیس نے بھروسہ دلائے کہ جلد اس مسئلے پر حل نکالا جائے گا ایک اور اطلاع کے مطابق کمیشنر پولیس اور کمیشنر کارپوریشن نے پھر بھروس پیر کو جماعت والوں کو مدو کیا ہے تاکہ اس پر سنجیدگی سے حل نکالا جائے سب سے ہم مسئلہ یہ ہے کہ حکومت بھاج پاکی ہونے کی وجہ سے تشدد کے معاملے بھی بڑھتے جارے ہیں ایسا کئی شہر کے ذمہ داران کا کہنا ہے ملک آزادی کی پچھتر بیس سال گیرہ منا رہے ہیں پر آج بھی سماج میں ڈر خوف اور درار کا ماہور بنانے میں کچھ لوگ کامیاب ضرور ہوئے ہیں بیلگام شہر کی بھی بھائی چارہ امن محبت کی تاریخ رہی ہے اور خاص کر بیلگام شہر کا باہر ہی سچ جیسے انگول شاپور وڑگاؤں خازوہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر آپ کو ہندو مسلم آبادیاں ایک ساتھ آباد ہیں اس بات کو سبھی کو ماننا پڑے گا کہ دیوالی دشارائی اید محرم مل جل کر منا جاتا رہا ہے اب نئی نسل نفرتی ایجنڈے پر زیادہ عمل کرتے ہوئے دیکھی جاتی ہے اور یہ سبھی کے پیچھے سیاسی مفات چھپا ہوا ہے لہٰذا غنیش کا تہوہار بھی نزدیک ہے تو محرم کچھ ہی دنوں پر ہے شہر کے اکثر علاقوں میں نفرتی گیروں سرگرم ہیں ضرورت ہے پھر سے تمام ہندو مسلمانوں کو کسی بھی سیاسی ایجنڈے کو کامیاب نہ کرتے ہوئے بھائی چارہ اور اتفاق سے پہلے والی فیضا کو عام کرنے کی کوشش کریں یقیناً ملک بہت نازوب دور سے گزر رہا ہے دھرم کی سیاست زوروں پر ہے سویدان خطرے میں ہے کبھی انگریزوں کی گلامی اور چاپلوسی کرنے والے آج دیش بھکتوں کو دیش دروہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انگریزوں کے مخبیرہ آج دیش بھکتی کا سرٹیفیکٹ بانٹنے کی فراق میں ہے مہتما گاندی کے دیش میں گوڑ سے کی ججکار ہو رہی ہے لہٰذا ضرورت ہے سبھی کو اس ملک کے آزادی کے 75 سال کو پورے جوش و خروش کے ساتھ منائے جائے آج ہم انگل سے تمام انگل کے مسلم سماس کے جمعیدار حضرات یہاں پہ موجود ہیں کارکوریشن کے اندر اور کارکوریشن میں آنے کے جرورت اس لیے پڑی تیلک وڑی پولیٹیشن کے پولیس انیس پیکٹر ہم کو انہوں نے بتائے کہ آپ کو جو بھی پرمیشن لینا ہے یا تو مہرم برگ کے پنجیب بٹانے کے لیے یا پھر تابت بٹانے کے لیے یا پھر نیاشنل فلیگ ہوسٹنگ کرنے کے لیے اس کے لیے بھی آپ کو پرمیشن کمپلچری لینا پڑی گا اس لیے آج کے دن ہم کارکوریشن کمیشنر سے ملاقات کیے اور ان کو جو بھی ہمارے ریکوارمنٹ ہے اس کے لیے ہم اپلیکیشن دے چکے ہیں اور کارکوریشن کمیشنر ہم کو پرامیس کیا ہے کہ ہم جو بھی ہوں گا وہ آپ کو ہم کوپریشن کر میرا نام لیا کتالی جاگیردہ پچھلے پچھلے سال سے وہاں منا رہے ہیں تو اس بار رکاوٹ ہونے کی وجہ کیا ہے پولیس انیسپیکٹر کا کہنا ہے کہ ابھی جو ہے کانون چینج ہو چکا ہے ایسا پولیس انیسپیکٹر کہتے ہیں ان کے کہنے کے مطابق آج ہم کارکوریشن میں آیا ہے آپ پرمیشن لے کر ہی کرنا اور وہاں پہ جو ہے ایک بیانر لگا ہوا ہے وہ بیانر جب تک نکالتا نہیں نکلے گا نہیں تب تک ہم پرمیشن آپ کو نہیں دیں گے ایسا پولیس انیسپیکٹر ٹلک وڈی کا کہنا اچھا وہ بیانر کس کا ہے سر وہ بیانر پہ جو ہے ہمارے ساؤت کے یمیلے ابائی پاٹیل جی ان کا فوٹو اور ان کے تمام ساتھی داروں کا فوٹو لگا کر کے وہاں پہ بیانر لگایا گیا ہے اور انہیں سپیکٹر کا کہنا ہے وہ آپ کو نکالنا پڑے گا آپ کارپوریشن چے جا کر کے نکال کے لے لو یہ ان کا کہنا ہے لائک ووٹنگ بھی نہیں کر سکتے لائک ووٹنگ بھی نہیں کر سکتے ہم ٹوئنٹی فائی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹیئر سے کرتے آ رہے آپ تک کبھی ہمیں پرمیشن کی ضرورت نہیں پڑی کبھی بھی ہمیں گئے بھی نہیں لانے کے لئے فرس ٹائم کو ہمارے کو یہ واش ٹوئنٹی ٹیئر سی کی چینیوری پہ ہم سیلیبریٹ نہیں کرے یہ کانون صرف آپ کے ایرین ہے کہ پھر ایک بھی لگا میں آیا نہیں نہیں صرف ہمارے ایرین کو دی رہے ہیں چتا جیسا جانوار ہونے کی مکمل اطلاع اب تک تو حاصل نہیں ہوئے لیکن اب تک تلاش جاری ہے کل صدرائے نامی شخص پر چتا جیسے جانوار نے حملہ کرنے کی بات صافیوں کے سامنے بتائی لحاظ اس قبر کے بعد بیچاری صدرائی کی ماں کی خبر سنتے ہی موت ہو گئی خیر تلاش جاری ہے اب تک چتا جیسا جانوار ہاتھ نہیں لگا ہوا ہے کہیں سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جا چکے ہیں جنگل جانوار کو پکڑنے کے لیے پنجرے بھی لگائے گئے لہذا عوام کو بھی گھروں میں رہنے کی ہدایت فورشٹ آفسران نے کی ہے مارننگ وقت کو جانے والے بھی گھروں میں بیٹھنا پسند کر رہے ہیں اکثر دروازے بھی انما نگر سویمنگ پول اور جادو نگر میں بند ہی دکھائی دے رہا ہے اس سے پہلے بھی جولائی 20 کو ریسکورس کے پاس چیتا جیسے جانوار کو دیکھنے کی خبر کو فیلا گیا تھا لیکن ہفتے کی تقیق کے بعد کہیں پر بھی جنگلی جانوار نظر نہیں ہے کیا واقعی چیتا جیسے جانوار ہے یا پھر جنگلی بلی ایسی چرچہ بھی جاری ہے فورشٹ نوکمہ لیکن 24 گھنٹے تلاش کے کام میں مصروف ہے آج کانگریس کا ستھی جارکیوں نے کارپوریشن میں میر ڈیپٹو میر کے چناؤں نہ کرنے پر بھاچپا کے دونوں یاملے کو میر کا گاؤن بطور تفاہ دینے کا اعلان کیا گیا میر ڈیپٹو میر کے چناؤں جانبوش کر تاخیر کرنے کو لے کر کانگریس ناجیب طریقے سے اعتجاج کرنے کا فیصلہ لیا ہے جس میں اب دونوں بھاچپای رکھنے اسیمبلیوں کو گاؤن دینے کی بات آج ستھی جارکیوں نے کانگریس بھون میں کہی اب جلد اسیمبلی چناؤں ہیں اور اب جب تک چناؤں نہیں ہوں گے میر چناؤں بھی ممکین نظر نہیں آرہے کیونکہ میر اور ڈیپٹو میر کے عوضے تو غیر قانونی طور پر انہی دونوں یاملےز نے ہتھی آیا ہے ایسا انظام بھی لگایا 9 آغست کو کے پی سی سی صدر ڈکے شوکمار بیلغام آ رہے ہیں اس وقت بھاچپا کے دونوں ایملے کو میر ڈیپٹو میر کا گاؤن دینے کا فیصلہ لیا ہے ایسا تنظمی کیا گیا بیلغام میں چیتے جیسا جانوار بیلغام میں بھاچپا کو مہنگائی پر سبک سکانے کے لیے ایسا بھی مزاکیاں جملہ ستھی جارکیوں نے کیا ساکتا ہے ایسا بتوکری ایسا تنظمی کیا ایسا تنظمی کیا ہمارے واقعائلے ہیں جیس بڑیاں ہمارے واقعائلے ہیں اممر این روز سے ملوceans دیں اگر اممر اوت خبارہ ایک اپنے خبارے ہیں پدني کو بشترین رولی pourraہ مطلب کرد موجود مجھے 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 خبردن갈 ہیں میر پر کوش دکھلا کیا ٹھ MUSIC تو وہ ٹھیکم نہیں ذ перев짱 مجھنے謀ی کرتے ہیں کچھ نہیں اندران کیا SAYA اگلا کچھ کچھ گیر کچھ 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 کرنیے ڈالینے میں ڈالینے کے پاس کام کیا کرپرشی Working Group کرپرشی مرت رہنے کے پاس verbessریم سنسکار جو انجم کرنیے کرپری شکرم رہنے کے پاس کامدین کرپری شکرم کرندہ لیکن وہ صرف کرنیے کے پاس اگشت پندرہ جنڈہ ایرس بیڈلے میرے بعد اس کارپورشی مرت رہنے کے پاس ہمارے کے پاس باپرہ funds آج کیمپ میں اکتر بیپاری اور سرفراز بیپاری کی جانب سے نو منتخف وابورڈ آڈوائزری کمیٹی کے نئے میمران کی گل پوشی فرمائی گئی آج اس اجلاس میں کسیر تعداد میں لوگوں نے شرکت فرمائی یہ اجلاس کیمپ میں منققت کیا گیا تھا خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہ گا دیکھتے رہے اتحادنو شکریہ لعافیز موسیقی 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 اسلام علیکم آج کیمپ میں وابورڈ کے خوشی کے موقع پر جو میں چیرمن بنا ہوں اس کے لئے سرپراز بھائی کے گھر پر بلا کر مجھے موسیقی 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 موسیقی